نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ کے تعلق سے میں آپ حضرات کو متنبہ کرنے جا رہا ہوں جس کے تعلق سے آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے اور وہ مسئلہ ہے شادی بیعہ کے موقع پر برات کے آجانے کے بعد جو دلہن کی مدکھائی کی جاتی ہے اس کے تعلق سے مسئلہ ہے کہ جو دلہن گھر آجاتی ہے تو جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں دلہ کے دوست وغیرہ ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام دلہن کی پیسے دے کر کے مدکھائی کرتی ہے اسی طریقے سے اگلے دن جب دسہری آتی ہے جس کو ہمارے یہاں آج کل چوتھی بھی کہا جاتا ہے یعنی لڑکی والے اب لیوانے کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی اس کی مدکھائی کرتے ہیں اس کے تعلق سے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر عورتیں دلہن کی پیسے دے کر اس کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے عورتیں اگر مدکھائی کرتی ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ تو جائز ہے درست ہے لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ دلہن جب گھر آ جاتی ہے تو لڑکے کے دوست احباب اس کے تمام رشتے دار چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو چاہے اجنبی ہو وہ تمام کے تمام دلہن کی مدکھائی کرتے ہیں یہ بلکل ناجائز ہے بلکل حرام ہے اور جو لوگ دلہن کی دوستوں کے دریئے سے یا اپنے غیر محرم رشتے داروں کے دریئے سے اپنی دلہن کی مدکھائی کراتے ہیں یہ بغیرتی کی علامت ہے عورت کوئی نمائش کی چیز نہیں ہوتی ہے عورت تو ایک چھپانے کی چیز ہوتی ہے عورت چھپانے کی چیز ہوتی ہے اس کو بزار کی طرح تمام لوگوں کے سامنے بٹھا کر کے اور ذرا سے پیسے دے کر کے اس کی مدکھائی کرانا یہ ایک طرح سے بغیرتی کی علامت ہے یہ تمام چیز ایسی ہے جس سے ہم سب کو بچنا لازم اور ضروری ہے عورتوں کے لیے تو صرف اجازت ہے کہ وہ اس کی حوصلہ افضائی کے لیے عورتیں تو اس کو پیسے دے کر مدکھائی کر سکتی ہے لیکن غیر محرم جو مرد ہیں جو اجنبی رشتہ دار ہیں جو لڑکے کے دوست احباب اجنبی ہوتے ہیں ان کے لیے لڑکی کی مدکھائی کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے کیونکہ وہ غیر محرم ہیں اور غیر محرم کا اجنبیوں سے پردہ ہوتا ہے ان سے پردے کا حکم ہے چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو کسی بھی موقع پر جو شریعت کا حکم ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے شریعت کا حکم غم کے موقع پر بھی برابر رہتا ہے اور خوشی کے موقع پر بھی برابر رہتا ہے اس لیے شادی بیاہ یا خوشی کا اگر موقع ہو تو ہم اس میں اپنی تمام حدود کو پار کر جائیں ایسا شریعت کے اندر ایسی بلکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے عورتیں مدکھائی کر سکتی ہے لیکن غیر محرم اور اجنبی لوگ بلکل بھی عورت کی مدکھائی نہ کریں اور خاص طور پر جن کے گھر دلہن آتی ہیں وہ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ رہے کہ اپنے گھر کی جو بہو اور دلہن ہو اس کی صرف مدکھائی گھر کی جو عورتیں ہیں صرف وہی اس کی مدکھائی کریں جو غیر محرم رشتدار ہوتے ہیں ان کو بھی اس کی مدکھائی نہ کرنے دے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی